سلام علیکم کیسے آپ ناظرین امید کرتے ہو کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہو تو پہلے ناظرین آگئی ہوں میں برات کے پارٹ ٹو میں جیسے کہ میں نے آپ کے ساتھ پہلا اولاگ جو ہے شیئر کیا ہوا تھا اسی کے پارٹ ٹو میں آگئی ہوں یہ آپ کو سب کو پتہ ہی ہے ویڈیو جو ہوتی ہے نا اس کو بڑا سمجھ کے بنانا پڑتا ہے تو ویسے بھی ہماری جو فیملی ہیں وہ ویڈیو میں نہیں آتی سب کٹنگ ویرا کرنی ہوتی ہے سب کے فیس بغیرہ تو اسی طرح جو ہے نا اس لیے جو بڑا سو سمجھ کے جو ہے نا ویڈیو کو اپلوڈ کرنا ہوتا ہے بڑا سو سمجھ کے اس کو اوڈیٹنگ اس کی کرنی ہوتی ہے تو سارا کچھ دیکھنا پڑتا ہے اچھا جی تو یہ دیکھیں جی ہم آئے تھے برات کے ساتھ تو پہلے جو ہے نا میں نے تھوڑا سا ولاگ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اس کے آگے جو ہے نا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اچھا جی یہ دیکھیں جی دولہ اور دولہ نہ آگئے تھے دودھ پھلا ہی ہوگی تھی اور ساتھ میں یہ میری ذمہ داری لگی تھی یہ گلاس کو جو ہے نا آپ نے جی رکھنا ہے کیونکہ بھائی نے اور باجی نے مجھے بولا کہ باجی آپ اس کو نہ پکڑ کے رکھیں تو لڑکیوں نے ادھر رکھ دیا تھا سائٹ پہ دودھ پھلا کے تو یہ ہوتا ہے نا یہ بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے اور ایک جو ہے کیا کہتے ہیں نا سگن ہوتا ہے سگنوں کا گلاس ہوتا ہے اس کو بڑا سمیٹ کے رکھنا چاہیے تو اس کے بعد یہ دیکھیں جی مشکل ٹائم جو ہوتا ہے نا سب سے زیادہ جو بیٹیوں والے ہیں عام بھی بیٹیوں والے ہیں تو سب سے مشکل کام یہ ہوتا ہے ماں باپ کے لیے تو اللہ خیر کرے جی اللہ تعالی ان کے نصیب اچھے کرے اللہ تعالی ان کو اپنے گھر میں عباد کرے اس کے بعد یہ دیکھیں جی میں ادھر آکھ کھڑی ہو گئی تھی میں نے کہا میں تو پہلے ہی نکل جاتی ہوں کیونکہ رستہ نہیں ہوتا پھر بڑی مشکل ہو جاتی ہے تو ویسے بھی میں باہر آگئی تھی ٹائم کافی ہو گیا تھا بچے چلے گئے تھے پہلے ہی گاڑی میں تو اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے بولا کہ آپ ادھر ہی رک جائے دونوں میاں بھی تو میں اور میاں صاحب ادھر ہی رک گئے تھے انہوں نے بولا کہ آپ نے ہمارے ساتھ ہی جانا ہے میں نے کہا چلیں جی ٹھیک ایسا کار لیتے ہیں بچے بچے جو ہے وہ سارے چلے گئے تھے اور اس کے بعد میں اور میاں صاحب جو ہے ان کے ساتھ ہی گئے تھے کیونکہ گاڑی میں جگہ بھی آئی تھی اور اس کے بعد جو ہے نا بڑے بڑے بندے جو ہے نا وہ سارے ادھر ہی تھے تو اس لیے جو ہے نا ہم رکے کھڑے ہوئے تھے اس کے بعد یہ دیکھیں آج میں نے آپ کو شاید آپ نے کمنٹ سے میں بتایا ہے کہ نہیں بتایا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ جو شادی ہے ایک انوکی شادی تھی کیونکہ اس میں جو ہے نا سب لوگوں نے نا پہلے زمانے میں نا بناتے تھے نا وہ سار میں پگے باندھتے تھے وہ جو ہے نا سب لوگوں نے بڑوں بڑوں نے سب نے یہ باندھی تھی اچھا جی اس کے بعد ہم جو ہے نا ہم نے سوچا کہ چلیں اتنی دیر تک گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں سردی ہوگی تھی کافی زیادہ اور اوپر سے جتنا بھی سوچے نا اتنا ہی ٹائم لگ جاتا ہے تو پھر ہم نے یہ سوچا کہ چلیں اس کے بعد جو ہے نا رکستی کے ٹائم ہم جو ہے نا گاڑی میں بیٹھ کہتے اس کے بعد جو ہے نا واز میری بھی تھوڑی سی آج لگ رہی ہے کہ ایسے جیسے نا بھاری بھاری ہو گئی ہے کیونکہ تھنڈ تھی بہت زیادہ اور ادھر سے آپ کو پتہ ہے سب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے شادی زیادہ تو نہیں کھا لی میں نے کہا نہیں شادی کا مسئلہ نہیں ہے اصل میں موسم اتنا ٹھنڈ آتا ویسے بھی ادھر آپ کو پتہ یہ اپنے گھر کی اور بات ہوتی ہے جہاں بھی جائیں بندانہ وہ کچھ اور ہوتا ہے لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھی طریقے سے ہماری خزمت بھی اچھی کی ہے یعنی کہ مطلب ہے ہر ایک چیز کا انہوں نے پرفیکٹ کی ہے تو جو ہے نا بہت سارا انہوں نے خیار رکھا ہے ہمارا اور اس کے بعد جو ہے نا چار پائیوں کا کھانے کا چائے وغیرہ یہ سب کچھ بہت اچھا طریقہ تھا ان کا اس کے علاوہ یہ ساری جو ہے نا لائٹنگ وغیرہ میں نے آپ کو دکھائی ہے کیونکہ صبح تو ہم جب گئے تھے نا تو لائٹنگ وغیرہ نہیں تھی جال رہی اب جو ہے نا ساری جال رہی ہے یہ دے دکھیں پہلے والا ان کا جو ہے گھار ہے وہ بھی ساتھ میں انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھے سے سجایا ہویا اس کے بعد یہ جو نئے والا گھر بنایا ہے وہ بھی کوٹی بنائی ہے وہ بھی ماشاءاللہ اچھے طریقے سے انہوں نے سجائی ہوئی بہت ہی پیاری اور بہت ہی اچھی لگ رہی تھی میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں سبسکرائب کر دیں یار کہاں پہ چلے گئے ہیں سب لوگ ماری طرف بھی آ جائیں ہم نے بھی اتنی محنت کی ہوئی ہے اور اس کے بعد جی میں نے لیٹنگ وغیرہ ساری آپ کو دکھا دی تھی اور میں نے جلدی جلدی میں نے کمرے میں آکے میں نے سوچا کہ دھولا ان کے آنے سے پہلے جو ہے نا ویلکم انہوں نے کرنا تھا ویلکم کے لیے سارا سیٹ اپ کیا ہوا تھا میں سب سے پہلے وہ آپ کو دکھا لوں کہ بعد میں جو ہے نا راش بھی ہو جاتا ہے اور ویسے بھی جو ہے نا لوگ بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں آپ کو بھی سب کو پتہ ہی ہے تو یہ دیکھیں جی میں نے اور بہو کہتی ہے ماں جی آپ ادھر بیٹھ جائیں میں نے کہا چلیں میں نا بیٹھنا کیا ہے میں اوپر جا کے نا کمرہ دکھا لیتی ہوں کہتی ہے چلیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ میں نے جہاں پہ پہلے سب سے پہلے ادھر آ کے دولر نے بیٹھنا تھا یہ والا سیٹ اپ انہوں نے کیا ہوا تھا حال میں اس کے بعد میاں صاحب بھی یہ دیکھے پیچھے پیچھے آ گئے ہیں تو اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں اوپر چل کے کمرہ اور بہت ہی پیارا اور بہت ہی سیٹ اپ اچھا انہوں نے کیا ہوا تھا ما شاء اللہ ما شاء اللہ جی اللہ تعالیٰ نصیب ان کے اچھے کرے اللہ تعالیٰ ان کی قسمت کرے اچھی کرے اور اس کے علاوہ میں بھی تھک گئی تھی ایسے مجھے بھی لاغ رہا تھا کہ بس اب تو دلکار رہے کیونکہ ہم نے صبح کئی سفر کیا تھا ادھر جانے کا بھی اور جاتے ہی برات کے ساتھ چلے گئے ادھر سے اب واپس آئے ہیں تو اب دلکار رہے ہیں بس نا بس سارے کام چھوڑ کے نا تو بندہ لیٹ ہی جائے اس کے بعد میں نے سوچا کہ چلے کیوں نا جو ہے نا ابھی ٹائم بھی آیا تو اور اس کے علاوہ جو ہے نا اچھا مجھے ذہن میں رہتا نہیں تھا جہاں رہتا تھا میری بہو جو ہے نا وہ مجھے ساتھ ہی کہتی تھی ماما جی یہ بھی چیز چلے نا دیکھتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں یہ بھی ویڈیو بنا لیتے ہیں میں نے کہا ہاں یہ تو ہے اچھا جی اس کے بعد یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ دلن کا کمرہ بہت ہی اچھا سیٹ اپ کیا ہوا تھا انہوں نے ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ محنت کی ہوئی ہے تو جیسے میری بہو کا بنا ہوا تھا اسی طرح ہی سیم بنا ہوا ہے تھوڑی سی ہمارے کے پاس جگہ جو ہے کام تھی ان کی تھوڑی سی جگہ زیادہ ہے ویسے تو سیٹ اپ ماشاءاللہ ایک جیسے اسیم ہی لگ رہا ہے انشاءاللہ ہماری تو اس ٹائم جو ہے ویڈیو نہیں تھی بان پائی کسی وجہ سے کسی پریشانی کی وجہ سے تو انشاءاللہ جب ویڈیو ہماری دوسری جو ہے نا مووی آئے گی تو وہ اس میں سے میں آپ کو انشاءاللہ ضرور دکھاؤں گی اچھا جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی میرا تو باقی میں نا دیکھ کے دل خوش ہو گیا کہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو بھی دکھایا جائے تو آپ سب کو اچھی لگے آج کی ویڈیو تو آپ نے ضرور لائک شیئر سبسکرائب کرنا ہے ضرور کیا کریں اور دیکھا کریں بتایا کریں اچھا سا کمنڈ بھی کیا کریں اور یہ دیکھیں جی ساری لوگ جو ہے نا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ابھی تک دولن جو ہے نا وہ نہیں پہنچی ہم جو ہے نا پہلے پہنچ گئے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے جب رکستی ہوتی ہے اس ٹائم ٹائم تو لگ جاتا ہے نا ایک ایک بندے کو یا اپنے گھاڑ سے جب اپنے بہن بھائیوں سے اتنا دور جانا ہوتا ہے تو پھر یہ جو گھڑی ہوتی ہے نا یہ بہت مشکل ٹائم ہوتا ہے چلے اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے کریں اس کے بعد یہ دیکھیں اوپر والا پوشن جو ہے انہوں نے ابھی تیار کیا ہوا ہے پہلے بھی میں نے شاید ہے آپ کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کیا ہوگا لیکن زیادہ جو ہے نا نہیں میں کار پائی کیونکہ ادھر نا جب ہم گئے تھے تو لائٹ نہیں تھی تو اب آئے ہیں تو لائٹ آگی تھی اس کے بعد دوبارہ سے جو ہے نا میں نے سوچا کہ سارا جو ہے نا نزدیک کر کے جو ہے نا آپ کو یہ دکھایا جائے کہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا پیارا لاغ رہا ہے اب کیونکہ صبح کے ٹائم تو بالکل لائٹ بھی نہیں تھی اور ایک لائٹ آن بھی نہیں تھی دن کو تو ہوتی بھی نہیں نا رات کو ہوتی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں جی میں نے سوچا کہ چلیں چھوڑا سا ان کے گھر کا جو ایڈنٹور وہ بھی آپ کو کرا دیتی ہوں یہ ان کا ڈرائنگ روم ہے ابھی انہوں نے نا مہمانوں کے لیے یعنی کہ سمجھے کہ ہم سب لوگ جو ادھر گئے ہوئے تھے ہم سب کے لیے انہوں نے نا سیٹ اپ کیا ہوا تھا حال میں کچھ کچھ ڈرائنگ روم میں آپ کو پتہ شادی والا گھار ہو تو یہ تو کام ہوتے ہیں ساری چیزیں بکری پڑی ہوئی ہیں ایسے ہی تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ چلیں چھوٹا سا گھر کا ٹور بھی ہو جائے ساز ساز ویسے تو چیزیں ایسے بکری پڑی ہوئی ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں جس سب کو جو کپڑے دے رہی ہیں یہ باجی ہیں تو اس نے اپنے جو اینا سب کو میں نے آپ کو کال بھی بتایا تھا ولاگ میں کہ انہوں نے ماشاءاللہ جتنے مہمان گیا ہوئے تھے انہوں سب کو کپڑے بھی دیئے تھے مردوں کو لٹھے کے سوٹ دیئے اور تو قریشمی دیئے اور اس کے بعد یہ دیکھیں میں بار بار اخود اب میں بنانے آئی تھی ویڈیو میں نے لگا کہ میں نے سوچا کہ پہلے شاید جو بہو نے بنا یہ شاید صحیح بنی ہو یا نہ بنی ہو اس کے بعد یہ دولن کا کچھ فنیچر وغیرہ کچھ اوپر پڑا ہویا کچھ نیچے پڑا ہویا کچھ دوسرے کمرے میں جو باقی کا اسمان تھا وہ جہیز وہ بھی میں نے آپ کو شاید نہیں دکھایا انشاءاللہ وہ بھی دکھاؤں گی اس کے بعد میں نا صبح صبح اٹھی تھی تو میں نے سوچا کہ چلیں چھوٹا سا گھر کا ٹور کراتی ہوں آپ کو اور صبح صبح رات کو ہم نے چینجنگ ویرہ کیرکار لی تھی اور سو گئے تھے اس کے بعد تو ہوشی نہیں نہ رہی کدھر پڑے ہوئے تو اب جو ہے صبح صبح میں اٹھی ہوں تو میں نے سوچا کہ چلیں چلتے ہیں جا کے فیس فریش کرتے ہیں اور اس کے بعد چھوٹا سا گھر کا ٹور آپ کو کراتے ہیں تو آپ دیکھیں گے اور بتائیے گا ضرور آج کا جو ہے ہمارا ولاگ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لاغ رہی ہے ابھی تک جو ہے نا ولیمے کی تیاری شعری جو ہے وہ بھی جاری ہے ابھی تو نہیں شاید ابھی تو صبح صبح کا ٹائم ہے ویسے جو ہے نا تیاری ہے یہ عورتیں جو ہیں ادھر کچھ جو برطن وغیرہ تھے یہ واش کر رہی ہیں اور ادھر سے جو ہا ان کا گراج وغیرہ اس طرح سارا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا یہ دیکھیں گاؤں کی ساری کھیت وغیرہ جو ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا تو جی ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک شیئر سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں پھر اسی طرح ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ خوش رہیں آباد